شاہ محمد قریشی مٹھی میں اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں بی جے پی کی صفوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جن میں اتنا حوصلہ ہوتا اتنی حمد ہوتی کہ جو مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ ان کی پیٹ پر خواہد رکھتے ان کے آنسل پوچھتے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے جو آج بہا سلم ہو رہا ہے آج الحمدللہ مجھے بتاؤ بیٹھی کے لوگوں دیوانی کا طہرہ ہے آج شان کو آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنی پوجہ کریں گے دنیا کب میں رہا ہے کیا آپ پر کوئی پابندی ہے بتاؤ کوئی پابندی ہے آزادی ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کیا بجا ہے کہ مٹھی میں تھر پارکر میں تو دیوانی کی آزادی ہے لیکن سری لگر میں عید نماز ملاد کی محفل اور محرم کے جلوس کی آزادی نہیں ہے کیوں کیوں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور دوسری طرف آپ جمہوریت کار کو مسلسل رونتے چلے آ رہے ہیں میں آج مٹھی میں اچھ سوچ کی نفی کرنے آیا ہوں اور پھر پارکر مجھ سے پہلے بہت سے دوستوں نے عرباب الور صاحب نے دلاور ملکانی صاحب نے رزاق رحموں نے اور دیگر جتنے بھی یہاں لوگ آپ سے مخاطب ہوئے انہوں نے تھر کی پسماندگی کا ذکر کیا تھر کی محرومیوں کا ذکر کیا تھر کے تھر پر جو ظلم ہے اس کا ذکر کیا تھر کے اندھیروں کا ذکر کیا تو آج دیوالی کے تہور روشنیوں کے دل میں آج آپ کو یہ نویر سنانے آیا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں دریقہ صاف کا قافلہ ان اندھیروں کو روشنیوں میں بنل دے گا انشاءاللہ یہاں ہم روشنیوں کا دیا جلائیں گے اور تھر کی محرومیوں کو دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ساتھیوں یہاں میں یہ بھی کیسا چلوں ڈاکٹر رمیس صاحب نے کہا کہ یہاں کوئی وقتمائزیشن نہیں ہو رہی یعنی کہ یہاں ہر میں عمر قوت میں ان پچھلے تین سالوں میں اس دور میں کوئی ظلم نہیں ہوا میں آج بین قوم سے مخاضب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امانداری سے بتا دینا کہ یہاں ظلم ہے یا نہیں ہے دیکھو دیکھو دیوالی کا دن ہے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا جو سچی بات ہے جو دل کی بات ہے کہنا اور دل سے آواز نکلے تو پھر میرا جواب دینا کیا یہاں ظلم ہے کیا یہاں نائنصافی ہے کیا انصاف کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے دھر کے لوگوں تیار ہو تیار ہو تو پھر پھر ظلم ہوگا سر چھکا دوگے سر چھکا دوگے گھٹنے ٹیک دوگے کیا یہاں سنا ہے کہ یہاں کے ساستدانوں کے پاس بڑا مال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب چاہے ووٹ کو ملو وزیر خارجہ شاہم احمد قریجی مٹھی میں اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں دوسرے جانے بلاول بھٹو زرداری لڑکانہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی زمیر کا سوڈا نہیں کریں گے ہیل یہ فیصلہ اچھا میں آگ کو آئے اکانہ دادی دیتا ہوں یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں بھیل برادری ہر گاؤں سے آئی ہے کوئی فرقہ ایسا گوٹس نہیں ہے جس کی بھیل برادری کا کوئی نہ کوئی یہاں ساتھی نہ آیا ہو سہی آج یہاں کوئی برادری کے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں آج یہاں مہنوار برادری کے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں تھاکر برادری کے لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں آج آج آپ کو یہاں کی ہندو کمیلیٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ ماضی کی جگر پہ چلتے رہیں گے یا کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو مجھے یاد ہے میں دو ہزار تیرہ میں یہاں آیا تھر کے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے تھر کے لوگوں کو ایک سوچ دینے کے لیے تھر کے لوگوں کو جگانے کے لیے جیسے کہا گیا کہ مجھے میرے پولنگ سٹیشنوں کو جلا کر آگ لگا کر میری اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو خرید کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے مجھے شکست دے دی گئی کوئی بات نہیں دو ہزار اٹھارہ میں آیا پھر آقا کغام لینے اور آپ کو پیغام دے لیں اور کہا تھر والوں